اپنے جناب کینڈرا صاحب یو ایسے ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائیڈ پر یاد کیا آپ کا ایک مختصر سوال موصول و جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کی کیا شرائط دیکھیں کوئی آدمی اگر مسلمان ہونا چاہے اسلام قبول کرنا چاہے سب سے پہلے وہ کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کلمہ شہدت پڑھے یعنی یہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارت و تعالیٰ ایک ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بعد میں پھر آپ اس کا بھی اقرار کریں کہ میں ایمان لایا اللہ تبارت و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر تمام انبیاء پر اور تمام آسمانی کتابوں پر فرشتوں پر اچھی بری تقدیر پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور اسلام میں جو جو چیزیں جائز اور ناجائز ہیں اس پر بھی ایمان لانا ہوگا جو تفصیل ہماری فتح کی کتابوں میں موجود ہے اس قدر جس کا ہم نے ابتدام ذکر کیا اس قدر کلمات کہلیں سے اور پچھلے مذہب سے سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ طیبہ اگر وہ پڑھ لے تو گویا ہم اسے مسلمان کہیں گے گویا اس نے اسلام قبول کر لیا اب اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت ہے یعنی یہ کہ اس کو نماز پڑھنی ہوگی سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنا ہوگا اللہ نے اگر مال دیا تو اس کو حج کرنا ہوگا جہاد اگر فرض ہو تو اسے جہاد کرنا ہوگا جو مال اللہ تعالی نے اسے دیا اس پر اگر سال بھر بیٹ جائے تو اس کو زکادری ادا کرنی ہوگی وغیرہ یہ ساری تفصیل جو ہے یہ بادن ہے لیکن آپ کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے پچھلے مذہب سے توبہ اگر کر لیں تو ہم کہیں گے اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ آدمی مسلمان ہو گیا موسیقی